افغانستان کے صوبے حرات میں زلزلے سے دوہزار سے زائد اموات افغان حکام کے تصدیق عالمی ادارہ صحت کے مطابق حرات کے بارہ دہاتوں میں چھے سو سے زائد گھر تباہ چار ہزار دو سو افراد متاثر ہوئے ملوے کا ڈھیر بنی امارتوں میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری گزشتہ روز چھے آشاریہ تین شدت کا زلزلہ آیا فلسطینی مضاہمتی تنظیم حماس کے حملوں میں اسرائیلی فوج کے بریگیٹ کے کمانڈر سمیت پانچ سو سے زائد اسرائیلی ہلاک اسرائیلی حکام نے تین سو ہلاکتوں کی تصدیق کر دی اٹھارہ سو سے زیادہ اسرائیلی زخمی حماس کا سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرو دلونی سمیت متعدد افراد کو جرغمال بنا کر غزہ منتقل کرنے کا دعوی اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری بمباری سے دھائی سو سے زیادہ فلسطینی شہید سترہ سو سے زیادہ زخمی گزشتہ روز داخل ہونے والے فلسطینی مضاہمت کاروں اور اسرائیلی فورسز میں جھڑ پہ جاری اسرائیل حماس جنگ میں لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزبولہ بھی شامل حزبولہ کے اماد مہنیا یونٹ کا تین اسرائیلی فوجی چاکیوں پر حملہ لبنانی المنار ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ درجن و جنگ جو لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو گئے اسرائیلی فوج کی لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں شہ مقامات پر حماس کے عسکریت پسندوں کا کنٹرول چھڑانے کیلئے جھڑ پہ جاری اسرائیلی فضائیہ کی رات بھر غزہ پر بمباری غزہ کا کثیر منزلہ فلسطین ٹاور بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا اسرائیلی وزیر آزم میتن جاہو کہتے ہیں کہ حماس سے بدلہ لیں گے فلسطینی غزہ خالی کر دیں اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ زلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت کہا کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے تمام سفارتی کاوشیں بروے کار لائی جائیں چین کا فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے تشددت اور کشیدگی پر گہری تشویش کا اچھا ملک میں آٹھ اکتوبر کو آنے والے تباکن زلزلے کو اٹھارا برس بیٹ گئے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد میں مرنے والوں کی یاد میں تقریب وزیر آزم آزاد کشمیر کا کہنا ہے تعمیر نوکہ کام مکمل کرنے کے لیے باون ارب روپے کے ضرورت ہے جنگلات کارٹا محولیاتی تبدیلی سے پیدا آفات کو دعوت دینے کے برابر ہیں دوہزار پانچ میں زلزلے سے اٹھاسی ہزار سے زائد دنوات ہوئیں تیس لاکھ افراد بے گھر ہوئے ملتان میں نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ترجمان میپکوں کے مطابق ایک روز میں مزید چھے سٹھ افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے اٹھیس مقدمات درج نادہندگان سے واجبات اور بقایجات کی مد میں تین کروڑ گیارہ لاکھ روپے وصول کر لیے گئے کراچی میں سوپر ہائیوے پر ڈکیتی مضاحمت پر پولیس ہیڈ کانسٹیبل قتل کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق قبرستان سے واپسی پر ہوتل کے قریب ملزمان نے لوٹ مار کی فراد ہوتے ہوئے ملزمان مقدول کا اسلحہ ساتھ لے گئے مسلم نگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز شریف آج لاہور میں جلسے سے خیداب کریں گی نواز شریف کی وطن واپسی سے مطالق جلسہ ٹھوکر نیاز بیک کے مقام پر ہو گیا آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج میز بان بھارت اور آسٹریلیا مدے مقابل ہوں گی چننائے میں میچ دبہہ ڈیر بجے شروع ہوگا جیو جنگ اور آرٹس کانسل کے اشتراف سے جاری پاکستان تھییٹر فیسٹیبل کا اختتامی روز رات آٹھ بجے تھییٹر ڈراما تعلیم بالغان ایک بار پھر پیش کیا جائے گا تقسیم ایوارڈز کی تقریب میں نگران وزیر علیہ السندھ مقبول باقر مہمان خصوصی ہوں گے